یا صاحب الزمان یا بارس قرآن میری قضہ نمازوں کے لئے جب ہم نے وسیعت پڑھی اور بیٹے کو کہا کہ یہ تو آپ کو حصہ مل گیا باپ نے اتنی رقم مثلا دس لاکھ پنگرہ لاکھ رکھ دی ہے تاکہ اس کی قضہ نمازیں پڑھی جائیں تو بیٹے نے جواب یہ دیا کہ مولانا جب اس نے خود نہیں پڑھی تو میں کیوں پڑھا ہوں کوئی ضرورت نہیں ہے پیسے لینے کی جب ایک شخص مر گیا اور اس کے دو نیک بیٹے رسول کے پاس آئے کہ انہوں نے کہا رسول اللہ باپ کا دیا ہوا بہت کچھ ہے ہمارا اپنا کاروبار بھی ہے لیکن اب باپ نے بہت کچھ چھوڑا بھی ہے ہم اپنے باپ کی ملکیت سے کچھ بھی نہیں اٹھانا چاہتے اس کے گھوڑے اس کے اونٹ اس کی کجوریں اس کے بڑے بڑے باغات ہیں ہم چاہتے ہیں کہ یہ سارا راہ خدا میں دے دیں اور ہمارے والد کو سواف ملے رسول اللہ ایسی نیک اولاد ہر کسی کو عطا کرے اور انہوں نے سب کچھ راہ خدا میں دیا ایک کھجور کا گدام تھا سارا کھجور کا گدام غریبوں میں تقصیم پیا رسول اللہ قدام کے اندر داخل ہوئے زمین پر ایک کھجور پڑی ہوئی تھی اس کھجور کو اٹھایا بڑی حسرت سے دیکھا کہ جتنا تم نے اپنے باپ کے لیے خیرات خدا میں دیا ہوئی جتنا بھی دیا یعنی کتنا انہوں نے دیا ہوگا جتنا کچھ تم نے اللہ کی راہ میں لٹھائے اور باپ کے لیے خیرات میں دیا اگر وہ اپنی زندگی میں ایک کھجور خود دیتا وہ ساری خیرات سے دیکھ رہا ہے تو اپنا بندوبست خود کرو کسی پہ بھروسہ نہ کرو